شوٹنگ کی دوران شارو خان کے ساتھ ہو گیا حادثہ کروانی پڑی ترند سرجری آگر اس خبر کی پوری سچائی کیا ہے اور کیوں آمیر خان پورے بولی وڈ سے الگ ہیں پتہ چل جائے گا اس ویڈیو میں کیا ہوگا اگر دنیا کے سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ گر جائے تو اور بولی وڈ کے کچھ ایسے ایکٹرز جو اوور ایکٹنگ کی دکان ہے اور مگل بادشاہ اکبر نے اپنی خوبصورت بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کروائی تھی بھارت کے تین ایزاہ وشکار جنہوں نے دنیا بدل دی اور منگل گرہ پر ویگیانکوں کو ایسا کیا مل گیا کہ ان کے ہوش اڑ گئے جانے کے بس آخر تک بنے رہیے گا فیکٹ نمبر 12 حالی میں شارو خان کو لے کر کچھ خبریں میڈیا میں تیجی سے پھیل رہی تھی کہ شارو خان کا لاؤس اینجلس میں شوٹنگ کے دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے انہیں گمبیر چوٹ آئی ہے اور انہیں سرجری بھی کروانی پڑی یہ خبریں اتنی تیجی سے پھیلی کی شارو خان کے فینس بہت زیادہ دکھی ہو گئے پر کیا آپ اس کے پیچھے کی سچائی جانتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے کی سچائی بتاتے ہوئے شارو خان کی منیجر نے ان سب ہی خبروں کو جھوٹا بتا دیا ہے ان کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور حال ہی میں شارو خان صحیح سلامت ائرپورٹ پر بھی دیکھے گئے تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب خبریں افواہ ہیں فیکٹ نمبر 11 آمیر خان کو بولی ووڈ میں سب سے الگ ایکٹر کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا کیونکہ وہ فلموں کو پرفیکٹ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں آئیے بتاتے ہیں آمیر خان دورہ کیے گئے کچھ ایسے ٹرانسفورمیشن جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آمیر خان باقی بولی ووڈ ایکٹر سے الگ ہیں ان کی ایک فلم آئی تھی گجنی جس کے لیے انہیں باڈی چاہیے تو پھر انہوں نے نو مہینے تک رات دن لگا تار محنت کی اور باڈی بنانی شروع کر دی اس کے علاوہ دنگل فلم میں وزن بڑھانے کے لیے انہوں نے ساری حد پار کر دی تھی اور منگل پانڈے فلم میں ان کی موچیں اور لمبے بال ہونے تھے اور کوئی ایکٹر ہوتا تو وگ لگا لیتا لیکن آمیر خان نے سالوں تک موچیں اور بال اگائے اور پھر جا کر فلم کمپلیٹ کی کیا ہوگا اگر دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ گر جائے تو دیکھئے ویسے تو برج خلیفہ کا گرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی اگر مان لیا جائے کہ کبھی برج خلیفہ گرتی ہے تو تین سب سے بڑے نقصان ہوں گے سب سے پہلا نقصان ہوگا کہ اس عمارت کو بنانے میں کافی زیادہ کھرچہ آیا تھا وہ سب مٹی میں مل جائے گا اور دوبائی کی جی ڈی پی پر بہت بڑا اثر بھی پڑے گا اس کے علاوہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی عمارت ہے اور اگر یہ گر گئی تو وہ ساری کمائی بند ہو جائے گی لیکن اس کے گرنے پر سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آس پاس کی جتنی بلڈنگیں ہیں اور آس پاس کا جتنا ایریا ہے وہ تباہ ہو جائے گا جس سے دوبائی میں بہت بڑی تباہی ہوگی پیکٹ نمبر نائن یوں تو بولیوٹ میں کئی ایسے ایکٹر ہیں جو ایکٹنگ میں سب ہی کے باپ ہیں لیکن بھائی صاحب اسی بولیوٹ میں کئی ایسے ایکٹرز بھی ہیں جو اوور ایکٹنگ کی دکان ہیں آج بات ایسے ہی ایکٹرز کی کرتے ہیں جو بہت بڑے والے اوور ایکٹر ہیں اور اوور ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز کی لسٹ میں سب سے پہلا نام ہمیشہ ہی ارجن کپور کا آتا ہے کسی بھی طرح کا سین ہو ان کے ایکسپریشن ہمیشہ سیم رہتے ہیں مطلب بھائی کوئی ایکسپریشن دیتے ہی نہیں ہیں اوور ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز کی لسٹ میں انانیا پانڈے اور سارالی خان کا نام بھی آتا ہے جن کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے اگر بات کی جائے تو اوور ایکٹنگ میں ٹائگر شوف بھی کم نہیں ہے اور ہر فلم میں یہ کہیں نہ کہیں اوور ایکٹنگ کر جاتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ بیسے تو ہم سبھی کو بتایا کہ دھرتی گول ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی مانتے ہیں کہ دھرتی چپٹی ہے پر دھرتی تو چپٹی ہے نہیں لیکن ایمیجینیشن میں اگر ہم سوچیں کہ اگر دھرتی چپٹی ہوتی تو کیا ہوتا چلیے جانتے ہیں دیکھیں اگر دھرتی چپٹی ہوتی تو بہت گڑ بڑ ہو جاتی جب تک دھرتی گول ہے تب تک سبھی ستھانوں پر سبھی وستووں پر ایک جیسی گریوٹی لگ رہی ہے اگر دھرتی ایک طرف سے چپٹی ہوتی تو گروتوہ کرشن کی شکتی ختم ہو جائے گی بہت ایک ویگیانی جیمز کلارک میکسویل نے اٹھارہ سو پچاس میں کہا تھا کہ گروتوہ کرشن شکتی کے سنچالن کا جو نیم ہے وہ چپٹی دھرتی پر ختم ہو جائے گا یا پھر چپٹی دھرتی کا گروتوہ کرشن اس کے کیندر میں جا کر ٹک جائے گا یعنی چپٹی دھرتی کی ساری چیزیں تیجی سے کیندر کی طرف جا کر جمع ہو جائیں گی اس کے علاوہ نہ ہی موسم بدلے کا اور بہت طرح کے خطرناک چینجز ہوں گے نمبر ساتھ بھارت کے تین ایسے عوشکار جو اگر نہ ہوئے ہوتے تو دنیا کی حالت آج کچھ اور ہی ہوتی بھارت کے سب سے امیزنگ عوشکاروں کی لسٹ میں سب سے پہلا نام بٹن کا آتا ہے جو موہن جو داروں کی کھدائی میں ملا تھا یا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور آج کے سمیے میں اس کا کیا استعمال ہے وہ آپ جانتے ہوں گے اس کے علاوہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے ہی بھارتیہ لوگوں نے ٹوائلٹ کو فلش کرنے کا طریقہ کھوج لیا تھا اور آج دنیا کو مل پایا ہے انت میں یو ایس بی کی بات کرتے ہیں یو ایس بی بھی بھارت کے ایک شخص کی دین ہے اگر یو ایس بی نہیں ہوتی تو ہمیں کئی ساری تاروں کو لگا کر موبائل چارج کرنا پڑتا ایک ایسی ندی جو لال رنگ کی ہے کیا اس میں سے خون بہتا ہے اصل میں یہ ندی پیرو کے کاسکو شہر میں بہتی ہے جسے پکامیو نام سے جانا جاتا ہے ویسے تو نارمل دنوں میں اس کا پانی نارمل ہی رہتا ہے لیکن منزون کے دنوں میں اس کا پانی لال رنگ کا ہو جاتا ہے اگر ویگیانی کو کی مانے تو یہاں پر خنیج بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور منزون کے دوران ان خنیجوں کی وجہ سے ہی اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے یہ بندہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک بہت ہی زیادہ عجیب ہے اس نے 74 لاکھ روپے خرچ کر دی اپنے شریر پر ٹیٹو بنوانے کے لیے اس کے پورے کے پورے شریر پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں جس سے اس کا پورا شریر کالا دکھائی بڑھتا ہے اب اس کے شوق اتنے عجیب کیوں ہے وہ تو کوئی جانتا نہیں لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ ٹیٹو کروانے سے اس کے شریر کے روم چھتر بند ہو چکے ہیں فیٹ نمبر فور کیا آپ کو پتائے کہ مغل کال کے بادشاہ اکبر کا ایک ایسا راج ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے اور وہ راج ہے اکبر کا اپنی بیٹیوں کا شادی نہ کروانا دیکھیں اکبر کی تین بیٹیاں تھی جو کافی خوبصورت تھی لیکن پھر بھی اکبر نے اپنی ایک بھی بیٹی کی شادی نہیں کروائی اصل میں اکبر کو لگتا تھا کہ اگر بیٹیوں کی شادی کروانی ہے تو اسے اپنے سے کم تر لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ دامات کے ہونے پر راجے کا بٹوارہ بھی ہو سکتا ہے پلس ٹوفی آج کے سمعے میں کافی پسند کی جاتی ہے اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اسے سب پسند کرتے ہیں پر ٹوفی اتنی زیادہ سکسیسفل کیسے ہوئی دیکھیں پلس ٹوفی کو ڈی ایس گروپ نے بنایا تھا اور اسے بنانے سے پہلے انہوں نے پروپر ریسرچ کی تھی انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی سب سے زیادہ انڈیا میں کون سا فلیور پسند کیا جاتا ہے جس سے انہیں پتا چلا کہ لوگ کچھا آم کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھا آم بھی ایسے نہیں کھاتے بلکہ اس پر نمک مرچی چھڑک کر کھاتے ہیں پھر کیا انہوں نے ایسے ہی ایک ٹوفی بنا دی جو لوگوں کو خوب پسند آئی اور آج اس کا ٹرن اوور تین سو کروڑ روپے سے زیادہ ہو چکا ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے بہلے فوٹو کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے اس سے پتا لگے گا آپ کا دماغ اور آنکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ سیکنڈ فیکٹ نمبر دو کیا آپ کو بتائے کہ جب کرکٹ کی شروعات ہوئی تھی تو اس میں تین نہیں بلکی دو اسٹمز ہوا کرتے تھے لیکن پھر بعد میں اس میں تین اسٹمز کر دیا گئے پر کیوں بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی انٹرسٹنگ کہانی ازل میں کرکٹ کی شروعات میں اس میں دو اسٹم بھی ہوا کرتے تھے جن کے بیچ میں اگر گیند نکل جاتی تھی تو آؤٹ مانا جاتا تھا پر اس میں بیمانی کا چانس بہت زیادہ تھا اس لئے بیچ میں ایک تیسرا ڈنڈا لائیا گیا پھر بھی لوگ سائیڈ میں گیند لگنے پر آؤٹ ہیں یا نہیں یہ بھی اس کو لے کر بیمانی کر سکتے تھے اس لئے گلیاں بھی اوپر رکھ دی گئیں تاکہ گلیاں گرنے پر بھی آؤٹ قرار دیا جائے پیک نمبر ون ویگیانک جیون کی تلاش میں منگل گرہ پر کھوچ کرتے ہی رہتے ہیں اور اسی کھوچ کے دوران اس بار انہیں کچھ ایسا ملا ہے جس سے سبھی حیران ہیں دراصل منگل گرہ پر ناسا کے پرسیورنس روور نے ایک بہت ہی رہسمی چیز کھوچی ہے جو ویگیانکوں کو بھی حیران کر رہی ہے اس روور نے ایک بہت ہی رہسمی پتھر کو کھوچا ہے جو دونٹ شیپ کا ہے ویگیانک اس کو لے کر حیران ہے کہ منگل گرہ پر یہ پتھر کیسے آیا اور یہ باقیوں سے بلکل الگ کیسے ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا پسندیدہ فیکٹ کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کا ایک شیئر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ایسی ہی اور ویڈیوز بنانے کے لیے دھنیواد